اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم جو آن لین کلاس فور گریڈ فور سبچیکٹ انگلیش اے سٹوڈنٹس آپ کا فرس ٹم کا سلی بس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج سے ہم سیکنڈ ٹم سٹارٹ کر رہے ہیں ٹوڈےز لیکچر نمبر اس ون شونٹ نمبر فائف دا اڈوینچرز آف لیٹل ارل سٹوڈنٹس آج ہم اس لیکچر میں شونٹ نمبر فائف کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپرینیشن پیش نمبر ٹوینٹی سیکس جونٹ نمبر فائف دا اڈوینچرز آف لیٹل ارل لیٹل ارل کے تخریب کاری یعنی کے اڈوینچرز تھومس الوہ اڈیسن is one of the best known inventors in history تھومس الوہ اڈیسن تاریخ کے سب سے بہترین اجاد کر ہے he was the youngest of the seven children of his parents وہ اپنے ساتھ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے and everyone called him اور ہر کوئی انہیں ارل کہتا تھا ینگ ارل was a weak and fragile child with an unusually large health unusually کا مطلب ہوتا ہے غیر معمولی fragile کا مطلب ہوتا ہے خراب weak کا مطلب ہوتا ہے کمزور چھوٹا ارل بڑے سر والا کمزور اور ناتوان بچہ تھا for some years he was not allowed to go to school because of poor health کچھ سالوں کچھ سالوں تک اسے اپنے خراب سہت کی وجہ سے سکول جانے کی اجازت نہیں تھی ارل was poor at studies ارل پرہائی میں کمزور تھا once a teacher said in front of his mother that he was adult adult کا مطلب ہوتا ہے کمزور یعنی کہ confused mix up یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہم سنس میں کہہ ساتے ہیں انجھا ہوا سارا ہوا ایک مرتبہ اس کی teacher نے اس کی مدر کے سامنے کہا کہ یہ confused ہے his mother was a teacher herself اس کی مدر یعنی کہ اس کی امی خود ایک teacher تھی she decided to withdraw Earl from school and educate him at home اس لیے اس نے Earl کو school سے ہٹا کر ہٹا کر گھر میں پڑھانے کا فیصلہ کیا As a boy Addison's curiosity and daring led him into unusual adventures لڑکا ہونے کے ناتے Addison کا تجسوس curiosity کا مطلب ہوتا ہے کہ تجسوس Addison کا تجسوس اور daring ڈیرنگ 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 کا مطلب ہوتا ہے بہادری یا دلیری یا شجاہ کے جو میننگ میں آتا ہے یہ ڈیرنگ ٹھیک ہے تو ڈیرنگ والے کام یعنی کہ جو بہادری والے کام تھے اسے گیرمہمولی سرگرمیوں میں یا گیرمہمولی جو خطرے تھے تجربات ان میں گھیر لیتے تھے at the age of six he went missing one day چھے سال کی عمر میں وہ ایک دن گم ہو گیا تھا after an anxious search his father found him sitting in a nest he had made in the barn بہت زیادہ ڈھونٹنے کے بعد اس کے فادر نے اسے ایک گھونسلے میں بیٹھا پایا the nest was filled with goose eggs and hence eggs he had collected گھونسلہ مرگ بھی اور مرگیوں کے انڈوں سے بھرا ہوا تھا جو اس نے خود اکٹھے کیے تھے Addison had knotted the way a goose hatched her eggs by sitting on them and he wanted to try it out himself Addison on Every time he read about an experiment in a science book he would try it in his laboratory and arrange and arrange carefully on chef's office cellar lab اس نے 200 دو سو کے قریب کیمیکلز کی بوٹلز یعنی کیمی آئی بوٹلز ایسی بوٹلز جن کے انہیں کیمیکل فیلڈ ہو کیمی آئی بوٹلز اکٹھی کی ہوئی تھی کولیکٹیٹ کا مطلب ہے اکٹھی کا نا اکٹھی کی ہوئی تھی جو وہ اپنی بوٹری میں لیپس کی یعنی کی جو اس کی لیپس تھی اس کی شیف پہ رکھتا تھا all of them were labeled poison so that no one else would handle or disturb them ہر بوٹل کو اس نے پویزن سے لیبل کیا ہوا تھا یعنی کی زہر سے لیبل کیا ہوا تھا تاکہ کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے یا اس کو کوئی ڈسٹرپ نہ کر سکے اس بوٹل کو اور پکڑ نہ سکے the experiments consumed the boy's pocket money rapidly اس کے تجربات سے اس کا جیب خرچ ٹھیک ہے تیزی سے کم ہونے لگا اس نے اخباریں بیچنے کا ذکر کیا اس کے پیرنٹس نے اسے کام نہ کرنے پر روکا یہ objection لگایا they were not poor people اس کی امی نے بحث کی کہ وہ لوگ غریب نہیں تھے a decent pointed out that as a news boy he could earn all the money he needed for his experiments اس نے یقین دیا کہ وہ اخبار فروش بن کر اپنی لیب پہ آئے یا اپنی تجربات پہ آیا خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے besides he could read newspaper and magazines for free اور اخباریں اور magazines بھی پڑتا رہے گا now page 27 he was soon selling particles particles کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ بار یعنی کے وقتن فوقتن on a local train that traveled between Port Huron جگہ کا نام ہے and Detroit a business center اس نے جلد ہی اپنے تجربوں کو وقتن فوقتن and چھوڑی چھوڑی حصوں میں ایک local train کے ذریعے جو کہ Port Huron جہاں وہ رہتا تھا اور ڈیٹرویٹ سے گزرتی تھی پیشنا شروع کر دیا this train had a disused disused کا مطلب ہوتا ہے اس کا disused مطلب کو ترک کرنا smoking compartment which was given to a decent to keep his papers اس ٹرین میں ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں ڈیسن اپنے جو کاغذات اور سمان سے رکھ سکتا تھا اس نے اپنے کاغذات وہاں رکھنا شروع کیے بٹ بیسائیڈز اس نے اپنے کاغذات اور سمان سے رکھنا شروع کیے اس لیبورٹری پر سیلر اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے گھر سے لیبورٹری کا سمان یعنی لیب کو اٹھا کر سمان جو ہلیبورٹری کا سمان میں شفٹ کر گیا یعنی وہاں پہ سیٹ کر گیا ٹرین میں At the age of 14 اڈیسن بکیم a striking example of overcoming hardships to pursue knowledge چودہ سال کی عمر میں اپنی مشکلات سے اور اپنے ان کے ذریعے نکلنے کی وجہ سے اڈیسن ایک ابرتی ہوئی مسار بن گیا One day the train was running fast over a piece of poorly led track ایک دن train بہت تیزی سے ریل کی پٹری بے چل رہی تھی As the train jolted violently a stick of phosphorus was cheered from its shelf fell to the floor and burst into flame جہسے ہی train زور سے جھٹکے خاتی ہوئی گزری phosphorus کی شیشی جو کے شیش پہ پڑی تھی ہلی اور زمین پہ گر گئی and burst into flame اور اس میں آگ لگ گئی The compartment was on fire پوری بوگی میں آگ لگ گئی یعنی کہ جو کمپارٹمنٹ سا پورا اس میں آگ لگ گئی The boy tried hard to catch the blaze لڑکی نے آگ بوجھانے کی بہت کوشش کی The train conductor quickly rushed in with water and saved the compartment Train کے کمپارٹمنٹ نے بھاگ کر جلدی سے پانی کی مدد سے آگ کو بوجھایا اور یوں جو کمپارٹمنٹ تھا یعنی کہ جو بوگی تھی وہ بچ گئی یعنی save ہو گئی At the next station Addison along with his equipment and papers was thrown out of the train اگلے ہی station پہ Addison کو اس کے papers اور جو لائب کا سماان تھا یعنی کہ جو کاغذات تھے پیپر سے اور جو equipments یعنی کہ جو ان کے سماان ہر لائب کا اس کے ساتھ اس کو باہر نکال گیا گیا تھرون اور مطلب باہر نکال گیا گیا ترین سے The train moved off leaving him on the platform with tearful eyes amidst his broken articles 트�ین نے آنسو بھڑی آنکھوں کے ساتھ اسے station پہ ہی چھوڑ دیا اور چل پڑی After the accident The furious train conductor had boxed اس ہاتھ کے بعد گسے میں آئے ٹرین کنڈکٹر کی آوازیں Adesans in the ear so severely that he started growing deaf Adesans کے کانوں میں ایسے گچ رہی تھی کہ وہ جیسے کہ وہ پہرہ ہو جائے گا But he did not see his deafness as a handicap he said that it helped him concentrate shutting out the distracting sounds from the surroundings while he conducted his experiment لیکن اس نے اپنے اس بہرہ پن کو اپنی مازوری نہیں بانائی اس کا جو بہرہ پن اس کے تجربے میں اس کے بہت کام آتا تھا کیونکہ اس کے اردگیرد کی کیونکہ اسے اردگیرد کی آوازوں سے اپنے کام میں جو تجربے کرتا تھا اس میں خلل محسوس نہیں ہوتا تھا Addison's next carrier was as a telegraph operator Addison کی جو اگلی job تھی اگلی job ایک telegraph operator کی تھی As a news boy on a train he had once saved the child of a station agent from being hit by a box car train میں اخبار پروشی کا کام کرتے ہوئے اس نے ایک بچے کی جان بچائی تھی جو کہ station agent کا بچہ تھا اس بچے کو اس نے boss car سے hit ہوتے ہوئے بچایا تھا As a reward the station agent taught him the art of telegraphy and made him an operator اس کی reward میں اس آدمی اس station agent تھا اس نے اس telegraphy سکھائی اور اس telegraphy operator بنا دیا Now page number 28 Addison never stopped experimenting and building new machines Addison نے تجربہ کرنا اور نئی machines بنانا نہیں چھوڑا Many years later he set up a factory of inventions بہت سالوں بعد اس نے اجادات کی ایک factory بنائی factory set کی he employed hundreds of men all busy on inventions اس نے سو کے قریب آدمیوں کو روزگار دیا جو کہ اجادات پہ کام کرتے رہتے تھے یعنی ہر وقت ان میں اجادات میں بیزی رہتے تھے he worked as hurt as his employees often 18 out of 24 hours of the day وہ اپنے employees کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ آدمیوں کے ساتھ ان جیسا ہی کام کرتا تھا ان جیسی ہی میند کرتا تھا کبھی کبھی 18 یعنی 18 گھنٹے مطلب کبھی 20 گھنٹوں میں 18 گھنٹے بھی کام کرتا تھا once a great fire destroyed many of his factory buildings his answer to the wild leaping flames was we will begin rebuilding tomorrow ایک دفعہ اس کی factory کی بہت ساری امارتن یعنی جو building سی factories کی اس میں آگ لگ گئی اور وہ تباہ ہو گئی اس نے آگ بجانے والے عملے سے کہا کہ ہم کل سے ہی دوبارہ تعمیری عدی کام شروع کر دیں Addison's factory turned out hundreds of inventions Addison's factory نے سو کے قریب اجاد دیں the most valuable of his inventions are the electric light the the phonograph or the sound recorder made it possible to distribute music recorded on west disc phonograph and sound the moving pictures led to the development of movies چلتی تصویریں بعد میں موویز بنانے کے کام آئیں پرحیپس شایدی نو ادھر انویٹر ہیز انریشڈ آور ڈیلی لائف ایس مچ ایس تھومیس الوہ ایڈیسن جو باقی اجادکار ہیں ان کے سب کے ہوتے ہوئے کسی اور اجادکار نے ہماری زندگیوں کو ایسے فائدہ نہیں دیا جیسے کہ تھومیس الوہ ایڈیسن نے دیا سٹوڈنٹس اس یونٹ کی جو ریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے نیچ لیکچر میں ہم اس یونٹ کے ورس میننگ ورس سنٹینسز مسنگ لیٹرز قوشن آنسرز اینڈ بکو کریں گے